حلی جزاؤنا اللہ ما فکانو یا ملون ان کے گلے میں ٹاک ڈال کر گسید کر جعلوں میں پھینک دیا جائے گا اور آواد آئے گی اللہ آتدنا لزالی میر ظالموں میرے قرآن کو ٹھکرانے والو میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کہنے والو تم نے ان چیزوں کو بیوار سا سمجھا اور مکانوں کے وارث موجود ہیں دکانوں کے وارث موجود ہیں سخت و تاج کے وارث موجود ہیں بادشاہت کے وارث موجود ہیں دنیا میں ایک ایک چنکے کے وارث موجود ہیں تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثا ہے تمہیں کس نے تعلیم دی میرے نبی کا فرمان بے وارثا ہے اور میں توبوں پہ نہیں آ دوں جب پانی پانی پکا رو گئے زبانیں اتنی اتنی باہر لطک جائیں گی اب آدھائے گی اِلَّا آتدنا لِزْظَالِمِينَ اَحَاقَ بِهِمْ سُرَادِ قُوهَا میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرمہ گرم کھولتا ہوا وَإِيَسْتَدِيزُّوْ يُغَاسُوْ بِمَائِلْ قَلْ مُحْلِ يَشْوِ الْوُجُوُوْ ایسا گرمہ گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اٹڑیاں مو کے بل باہر آ جائے گی خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں میرا کلام ہے حدیث پاک میں آتا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان نہ تھے پرندے نہ تھے آسمان نہ تھا سورج نہ تھا چاند نہ تھا ستارے نہ تھے دن نہ تھا رات نہ تھی فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے خود خداوند کریم نے سورہ توہر سورت یاشین کی تلاوت فرمائی فرشتوں نے کلامِ الٰہی سن کر تین جملے فرمائے کلامِ خدا خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا تین جملے فرشتوں نے اب فرمائے پہلا کتنے مبارک ہوں گے کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاکتہ قرآن ملے گا دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوں گے وہ دوبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی قرآن کی چلاوت بھی ہو رہی ہوگی آخری وقت میں قرآن کریم کی چلاوت جن کو نصیب ہو جائے آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے قیامت کے جن آواز لگے گی میرے قرآن پر کرم پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آو میدان میں سب لوگ میدان میں آئیں گے حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے مو سے کسطوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر محک اٹھے گا لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں جب آپ ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں آسکھے پروانے ہیں زندگی بھر پڑھتے تھے موت آئی زبان اس کی تھی کلام میرا تھا یہ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے جماعت اسی طرح سے عید ہوئی آمیر بالفہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا بہترین جوان ہے کتنا برکتوں والا جوان ہے سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائیں آمیر بالفہیرہ مجھے قرآن سنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خضو فرمائے تو مجھے قرآن سنا ایک قبیلے والوں نے غداری کی سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے کئی قاریوں کو لے گئے ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا آمیر بالفہیرہ رضی اللہ تعالیٰ لہو کے پیک میں نیزہ مارا خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا اور مارنے والا کہتا اللہ آمیر بالفہیرہ ہائے نہ کی اوئی نہ کی اوف نہ کی درد کا اظہار نہیں قرب کا اظہار نہیں آخری وقت میں صرف اتنا کہتا بھوز تو بھی رب القعبہ اور لوگوں کوا ہو جاؤ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا